یہ افسوسناک شبتیال ہے دو چیزیں ہو رہی ہیں ایک طرف تو کریک ڈاؤن ہے صحافیوں کو زبردستی ان پر پبندیاں لگائی جا رہی ہیں چینل کو آف ایر کیا اے آر وائی کو آف ایر کیا دوسری طرف اب یہ جو پی ٹی آئی کے رہنماں ہیں ان کو گرفتار کرنے کی بات ہو رہی ہے شباز گل کو جس طریقے سے گرفتار کیا گیا ہے اور جیسے آپ ابھی خود فرما رہے ہیں کوئی ایف آئی آر ابھی تک درج نہیں ہوئی قانون کے مطابق تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ پہلے قانونی کاروائی پوری کی جاتی کوئی کمپلیننٹ ہوتا کوئی پرچہ درج ہوتا پھر اس کے بعد اگر گرفتار کیا جاتا تو وہ قانون کے آپ سمجھتے ہیں کم از کم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چلیں بھلے بدنیتی پر مبنی ہے لیکن آپ نے کچھ تقاضے پورے کی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک میڈیا پر خوفنا کیمپین چل رہی ہے اے آر وائی کو آف ایر کیا گیا بول کی نشیات بھی بہت ساری جگہوں پر ان کو خراب کیا جا رہا ہے کہیں آواز غیب کی جا رہی ہے کہیں تصویر غیب کی جا رہی ہے اور صرف جو چینل اس وقت جو اس غنڈا گردی کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ ابھی میں سن رہا تھا جیو دیکھ لیں دوسرے چینل دیکھ لیں وہاں پر وہ انثار عباسی صاحب شازیب خانزادہ منیف فاروق وہ سارے ایک ہی بات پر فوکس کیے ہوئے ہیں کہ جناب کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں اور اگر یہ گرفتاری ہوتی ہے تو یہ کوئی خلاف قانون چیز نہیں ہے ان کو گرفتار کرنا چاہیے اور میں حیران ہوں میں اس گفتگو کا حوالہ دینا چاہتا ہوں جس میں انثار عباسی یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنے عرد گرد اس طرح کے بندے جو سیاستدان بھی نہیں ہیں اس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں ان کو اپنے ساتھ نہ رکھیں تو میں انثار عباسی سے پوچھتا ہوں یا یہ شازیب خانزادہ سے پوچھتا ہوں کہ ان میں اتنی حمد ہے کہ یہ کہیں جا کے نواز شریف کو کہ یہ جو تم نے رانہ سناولہ پالا ہوا ہے یا یہ جو مریم مورنگزیب ر رکھا ہوا ہے یا وہ جو دوسرے لوگ سارا دن گالیاں نکالتے ہیں آکے سلال چودری جن کی شورتی یہ ہے کہ وہ تنظیم سازی کے لیے بڑے مشہور ہیں اس قسم کے کرپ لوگ اگر آپ نے رکھے ہوئے ہیں تو ان کو اپنے ساتھ سے ہٹائیں ان کو جیو والوں کو یہ کہنے کی حمد نہیں ہے کہ وہ کہہ سکیں نواز شریف کو یا وہ یہ کہہ سکیں مریم نواز کو کہ وہ خود جو زبان استعمال کرتی ہے اور جن لوگوں کو اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے ان کو پیچھے اٹھائیں اس وقت اے آر روائی کو آفی کر کے بول کی نشیات اوپر نیچے کر کے تو یہ سارے چینلز پین انہوں نے اپنے وہ سو کالڈ جو انٹیلیکچولز ہیں کیونکہ ایک یہ تو رہنت میں اور تکبر میں اتنے ڈوبے ہوئے لوگ ہیں یہ صرف اپنے آپ کو اور چند اور جو لوگ ہیں ان کو سحافی سمجھتے ہیں باقیوں کو سمجھتے ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے